سب سے پہلے وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں تکفیر کا حکم لگانے والے زیادہ پائے جاتے ہیں کس بنیاد پر یا وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج تکفیر کا حکم لگانے والے مسلم معاشرے میں آج زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ اسباب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اگر ہم اسباب کا جائزہ لیں گے تو علماء نے کل چار اسباب بیان کیا علماء کے بیان کردہ تعداد مختلف ہے کسی نے اسباب کو زیادہ کیا کسی نے کم کیا لیکن جو خلاصہ ہے اسباب کا وہ چار ہے اور یہ چار اسباب ایسے ہیں جن کی بنیاد پر آج بہت سارے نوجوان مسلمانوں پر کفر کا حکم لگاتے ہیں وہ چار اسباب کیا ہیں سب سے پہلا سباب دین سے جہالت دین کا علم نہ ہونا اور یہ ہر برائی کی جڑ ہے علماء جب بھی شرک کے مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ شرک مسلم معاشرے میں کیسے ظاہر ہوا تو سب سے پہلا سبب بیان کرتے ہیں جہالت بیداتوں کو ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلا سبب بیان کرتے ہیں دین سے لاعلمی اور جہالت کفر کا حکم لگانے والے مسلم معاشرے میں جو پیدا ہوئے اس کا سب سے پہلا سبب دین کی دین کے علم کی کمی دین سے جہالت دین سے دور ہونا یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج کفر کا حکم لگانے والے مسلم معاشرے میں زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں بنسبت سابقہ اسمنہ کے اور جیسے جیسے دور قیامت سے قریب ہوگا جہالت بڑھتے جائے گی اور کفر کا حکم لگانے والے زیادہ تعداد میں پائے جائیں گے بنسبت سابقہ ادوار کے دوسرا جو سبب علماء نے بیان کیا اتباع الحوا خواہشات نفس کی پیروی اور کتاب اور سنت کے نصوص سے اعراض کرنا خواہشات نفس کی پیروی کتاب اور سنت کے نصوص سے اعراض کرنا آدمی جب کتاب اور سنت کے نصوص کو ترک کر دے یا اس کا بعض حصہ لے لے اور بعض کو چھوڑ دے تو نتیجہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ افراد پر معاشرے پر جماعتوں پر یا تباعف پر کفر کا حکم لگانے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تیسرا جو سبب علماء نے بیان کیا تابیل فاسد تابیل فاسد نصوص کی غلط تشریح نصوص کو غلط سمجھنا غلط محمل پر اس کو محمول کرنا یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج کفر کا حکم لگانے والے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں چوتہ سبب علماء نے بیان کیا شیطان انسان کے پاس اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے راہِ راست سے اس کو بھٹکاتا ہے راہِ راست سے اس کو دور کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان کے فریم اور اس کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا حکم لگاتا ہے علی بن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جب خوارج کو قتل کیا تو خوارج کے مقتول جو افراد تھے ان کے مابین کھومنے لگے اور علی بن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان گھومتے ہوئے کہا کہ لقد ذرہکم من غرہکم لقد ذرہکم من غرہکم کہ تم کو اس نے نقصان پہنچایا ہے جس نے تم کو دھوکے میں مبتلا کیا تم کو دھوکے میں مبتلا کرنے والے نے تم کو نقصان پہنچایا سوال کیا آپ کے ساتھ رہنے والے افراد نے کہ امیر الممنین ان کو دھوکے میں کس نے مبتلا کیا دھوکے میں ڈالنے والے انہیں کون ہیں تو علی بن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہا شیطان شیطان نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا اور شیطان سے مراد علی بن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس قول میں شیعتین الانسی والجن وہ شیطان بھی داخل ہے جو بظاہر انسانی شکل میں آج مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو جنات میں سے شیعتین ہیں لوگوں کو فریب میں امتلا کر کے انہیں کفر کے حکم پر مائل کرتے ہیں اور کفر کے حکم لگانے پر مائل کرتے ہوئے انہیں گمرا کر دیتے ہیں شیعتین الانس بھی ہیں اور شیعتین الجن بھی ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے نوجوانوں کو مسلمانوں کے خون کو حلال کرنے اور ان کے مال کو حلال کرنے میں علمائیں سو کا بہت بڑا دخل ہے ان لوگوں نے فتوہ دیا نوجوانوں کو عبارہ نوجوان جہاد کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں اور قیدی بنائے جاتے ہیں کس نے انہی دھکوے میں مبتلا کیا شیعتین الانس نے اور شیعتین جن نے یہ چار وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج مسلم معاشرے میں کفر کا حکم لگانے والے بہت زیادہ کسرت کے ساتھ ہمیں مل جاتے ہیں یہ اسباب peux بہت بہت ڈی 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 موسیقی